موسیقی اور اس کا اثر جو ہے پورے یورپ پہ کیسے آئے گا ایکانومی کیسے چلے گی یعنی کہ ریشیہ کی جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ ابھی تک مذاکرات نہیں ہو رہے ابھی تک جو ہے صلح کی طرف نہیں جا رہی لیکن جو رفیجی جو ہیں یوکرینی جو ہیں وہ اس وقت ہی یورپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں یعنی کہ یورپ کے اندر جو یوکرینی بشیندے جو جا رہے ہیں وہ پولینڈ کے ذریعے جا رہے ہیں کہ پولینڈ سے وہ آگے یورپ میں جائیں گے یعنی کہ ابھی تک آپ دے سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعدال ہے جو یوکرین سے نکل کے جا رہی ہے اچھا یوکرین سے جب یہ لوگ رفیجی جو ہیں یورپ کے اندر جائیں گے پولینڈ میں جائیں گے پولینڈ کے بعد دوسرے ممالک میں جائیں گے اور پورے یورپ کی جو ایکانومی ہے وہ کس طرح متاثر ہوگی وہ اس طرح متاثر ہوگی کہ اگر کسی بھی ملک کے اندر جنگ ہو جاتی ہے اور وہاں سے لوگ جب اپنی جان بجانے کیلئے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ رفیجی کہلاتے ہیں جب رفیجی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس ملک کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو کھانا پینا رہائش اور مہت ساری ضرورت زندگی کی جو ہے وہ ان کی پوری کھٹا ہے یعنی کہ اگر کسی بھی اگر مثال کے دور پر اگر پولینڈ کی اندر آبادی جو ہے تو تقریباً اندازہ نہ کہہ سکتا ہوں میں یہ کہیں دور پورا نہیں کہہ سکتا اندازہ نہ اگر دس لاکھ کی آبادی ہے پولینڈ کی اور اگر یوکرین سے دس لاکھ ہی پولینڈ میں چلے جائیں تو آبادی ہوگی دیس لاکھ یعنی کہ اگر پولینڈ کی جو حکومت ہے وہ دس لاکھ لوگوں کی جو ہے خوراک پوری کر رہے ہیں اور ضرورت زندگی دے رہے ہیں اور بہت سارے جو ایشیوز ہیں اس کے پر کام کریں تو اگر جب اس ملک کے اندر دس لاکھ یوکرینی چلے جائیں تو وہ زندگی جو ہے ان کی متاثر ہو جائیں اب وہ کس طرح ہوگی کہ پولینڈ سے پھر جب پولینڈ میں اگر تھوڑی سی زندگی متاثر ہوگی وہاں گی گورنمنٹ کی جو ہے تو وہ پھر پولینڈ سے نکل کر دوسرے یورپ کے مبالک پہ جائیں گے اس طرح بہت سارے مبالک ایسے ہیں جو کہ کچھ جو ہے ایکانومی ان کی افنی سٹراؤنگ نہیں ان کی آبادی بھی کم ہے اور ان کی ایکانومی بھی زیادہ آم جو ذرے مبادلہ اکرہ دارا نہیں ہے کیونکہ یورو جو ہے وہ سیم ہے جو ذرے پوری یورپ میں ایک اکرہ سے چل دی گئے تو اگر وہ پولینڈ سے نکل کر دوسرے مبالک میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر کس طرح اپنی زندگی کو سروائیب کرتے ہیں ابھی تک جو ہے یوکرین سے لوگ جتنے جا چکے ہیں اور اس میں کچھ جو ہے دوسرے مبالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے ملکوں میں جا چکے ہیں لیکن یوکرینی جو ہیں بیشندے جو ہیں وہ اگر یورپ کے جا جا رہے ہیں تو اس کی جو ہے یورپ کے پورے کے اوپر جو ہے زندگی بڑی متاثیت ہوگی پورے یورپ کے لوگوں کی وہ کس طرح کہ ایک مثال کے طور پر اگر بولینڈ سے نکل کر وہ دوسرے مبالک میں جاتے ہیں یعنی کہ لاکھ لاکھ بندہ جو ہے دوسری یورپ کے مبالک میں جلا گیا اگر یورپ کے اندر کوئی ہر بند ملک کی جو خداد ہے دوگوں کی پندرہ سے لاکھ بیس لاکھ ہیں تو اگر ایک ایک لاکھ یا دو دوگ لاکھ یوکرینی بشیدے جو ہیں ان ملکوں میں چلے جائیں گی تو پھر آگے کی جو ان کی اکانومی ہے وہ کس طرح ڈسٹرگ ہو یعنی کہ امریکہ نے جو اعلان کر دیا کہ ہم ان کی ملابی کریں گے لیکن وہ کس طرح کریں گے کیونکہ وہاں پہ تو لوگ جو ہے یورپ کے درستہ دی ہیں تو یعنی کہ جو یورپ کے اندر لوگ جا رہے ہیں اس سے یورپ کی اکانومی ڈسٹرگ ہو ایک اپنے میں تذریعہ کے مطابقی کہہ رہا ہوں کہ پوری یورپ کی جو اکانومی ڈسٹرگ ہو سکتی ہے کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی گھر کے اندر اگر آپ پانچ لوگ گھر میں رہتے ہیں تو اگر اس گھر میں دس لوگ آ جائیں گے تو اس گھر کا جو مالک ہے وہ روٹی تو نہیں پوری کرے گا یعنی کہ اگر تین ٹینک کی کھانا کھا رہے ہیں تو اگر پانچ لوگوں کے ساتھ دس لوگ اور جڑ جائیں گے تو وہ کھانا ایک ٹینک کا ہو جائے گا اگر وہاں پر دس کی بیجائے بیزہ آ جائیں گے ایک گھر کے اندر تو وہ کھانا جو ہے پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہی آئے گا اگر وہاں پر پانچ کی بیجائے پچاس لوگ آ رہتی ہیں پھر کھانا کیسے نہیں جائے گا یعنی کہ خوراق کیسے پوری ہوگی غربت بڑھتی جائے گی لوگ اسی معاملے سے آگے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یوکرین کی اور رشیہ کی جنگ ہے اس کو جو ہے صلاح کے در جانا چاہیے یعنی کہ اس جنگ کو بند کرنا چاہیے اس کے اوپر غور کریں پوری دنیا غور کریں کہ اس طرح اگر یوکرینی لوگ جو ہیں یورپ کے در جاتے جائیں گے تو پھر یورپ پا کیا ہمیں گے یعنی کہ یورپ کے اندر اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے کہ لاکھ لاکھ دو دوزار بدے پوری یورپ کے اندر ملکوں میں چلے جائیں گے تو کافی ساری جو ہے جس پر رمن پیدا ہوگی خوراک کس شکل میں پیسوں کی شکل میں بچوں کی تعلیم کی شکل میں اور بہت سارے معاملات اس طرح ہو جائیں گے کہ زندگی دو زیادہ مشکل ہو جائیں گے یہ صورتحال یورپ کی میں اپنے تذیر سے بتا رہا ہوں آگری یورپ میں کیا ہو رہا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن میرا جو آج کا ٹاپک ہے کڑھا سچ میں وہ یہی ہے کہ جن کو ختم ہونا چاہیے اور یوکریئین کو اور ارشیہ کو آپس میں صلاح کی طرف جائیں گے پھر میں لیں گے نیک ٹاپک کے ساتھ اجازت لیجئے بتا آپ ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے